عوض باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب قریت سے ہوں گے اور سکول کی جانب سے دیئے گے کام کو پوری امانداری اور خلوص کے ساتھ مکمل کر رہے ہوں گے اور یاد کر رہے ہوں گے ہم اپنے تدریسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں آج ہمارا تدریسی سلسلہ نمبر آٹھ ہے جسے تاریخ ہے 20 جولائے 2020 اور دین سومفار آج ہم نے کرنی ہے نظم دریا کی کہانی کی مکمل تشریحات جو کہ آپ ریجسٹر پر لکھیں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہماری علم میں اضافہ فرمائے سب سے پہلے آپ نے تشریحات کے لیے آپ کا طریقہ کر یہ ہے کہ آپ نے اس کا حوالہ شیر بلکل درمیان میں لکھنا ہے حوالہ شیر میں کیا آتا ہے نظم کا عنوان اور شائر کا نام اس کے بعد آپ نے مفہوم لکھنا اور مفہوم کے بعد آپ نے تشریح لکھنا شروع کرنی ہے پہلا بند لکھا ہوا ہے یہ ضروری نہیں کہ سوال آپ کو یہ پورا بند ہی آئے آپ نے اس پورے بند کی ہی تشریح کرنی ہو بلکہ آپ کو دو مصرے بھی آ سکتے ہیں آپ نے جن کی تشریح کرنی ہے ایک شیر کی طرح اس کی تشریح بھی آپ ایک پورے بند کی طرح ہی کریں گے یعنی اتنی ہی لمبی ہونی چاہیے اس کی ضخامت جتنی کہ آپ ایک پورے بند کی کریں گے اس میں آپ کو اسی طرح وضاحت دینی ہوگی یعنی اس میں بند کا حوالہ بھی دینا ہوگا ایک شیر اگر آپ کو آیا ہے مثال کے طور پر سناتا ہوں تمہیں اپنی کہانی میں دریان ہوں میری طاقت ہے پانی اگر آپ کو صرف اتنا سا شیر آیا ہے تو آپ نے بند کا حوالہ دیتے ہوئے یعنی دوسرے دونوں مصروں کا بھی حوالہ دیتے ہوئے اس شیر کی وضاحت کرنی ہے پہلے بند کی تشریف میں نے لکھی ہوئی ہے لکھا ہوا ہے حوالہ شیر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا آپ نے سب سے پہلے صفحے کے درمیان میں لکھنا ہے حوالہ شیر حوالہ شیر میں کیا آتا ہے نظم کا عنوان اور شائر کا نام نظم کا عنوان ہے دریا کی کہانی اور شائر کا نام ہے ڈاکٹر محمد صالح طاہر طاہر کے اوپر تخلص کی علامت ہے کہ طاہر اس کا شائر کا تخلص ہے پورا نام ہے ڈاکٹر محمد صالح طاہر مفہوم لکھا ہوا ہے دریا اپنی کہانی خود سناتے ہوئے کہتا ہے کہ میری طاقت پانی ہے میری پہچان میری روانی ہے اور میری جوانی مجھے دھگنے نہیں دیتی یعنی پورے بند کو آسان الفاظ میں اپنے الفاظ میں لکھ دینا مفہوم ہے آگے درمیان میں صرفی دینی ہے تشریف تشریف کو ہم نے درمیان میں لکھا اور اس کو خط کشید کیا اس کائنات پر غور و فکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی بہت سی تخلیقات اور شہکار نظر آتی ہیں ہر تخلیق سے اللہ تعالیٰ کی شان اور بڑائی واضح نظر آتی ہے کائنات میں موجود تمام تخلیقات وجودِ الٰہی کی گواہ ہیں شاہر نے کیا خوب لکھا ہے جہاں میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی نظر آیا جیدھر دیکھا اب یہ حوالہ جدی شیر ہے جو کہ ہم نے تشریف میں استعمال کیا بند کی تشریف لکھنے سے پہلے ہم نے تمہید باندھی اور تمہید اس طرح کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کا ذکر کیا کیونکہ دریابی تو اللہ تعالیٰ ہی کی تخلیق کردہ چیز ہے نا پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کے حوالے سے ہی حوالہ جاتی شیر لکھا جہاں میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی نظر آیا جیدھر دیکھا یعنی ادھر ادھر ہم نے جب آ کر دیکھا کائنات نے غور و فکر کیا تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کی عظمت اور بڑائی نظر آتی ہے آگے لکھا ہوا ہے پانی اللہ تعالیٰ کی بیش بہا نعمت ہے اور یہ دریاء کی صورت نے مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا سمندر میں جا گرتا ہے اس نظر میں دریاء اپنی کہانی خود سناتے ہوئے کہتا ہے کہ میں ایک دریاء ہوں میری ساری طاقت میری ساری قوت میرے پانی میں ہے تھکنے نہیں دیتی میں ہر دم سرگر میں عمل رہتا ہوں یعنی ہر وقت میں اپنے عمل میں ہی رہتا ہوں رکنا تو میں جانتا ہی نہیں ہوں میری طاقت میرے پانی میں چھپی ہے بقول شائے رکس تیری خاک کا کتنا نشات انگیز ہے ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے رکس کہتے ہیں ناچ کو خاک سے مراد مٹی ہے نشات انگیز یعنی خوشی دینے والا ذرہ ذرہ یعنی اس کی مٹی کا ہر ایک ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے یعنی اس میں زندگی بھری ہوئی ہے زندگی سے بھرپور ہے وہ یعنی یہاں پہ جیسے دریاء نے کہا کہ میری جوانی مجھے تھکنے نہیں دیتی میں ہر دم سرگر میں عمل رہتا ہوں یعنی رواں دواں رہتا ہوں تو اس کے رواں دواں رہنے کا عمل زندگی سے بھرپور ہے دریاء کے مسلسل پہتے رہنے کا عمل زندگی سے بھرپور ہے کہ نہ تو آپ نے تھکنا ہے اور نہ ہی رکنا ہے اور مسلسل رواں دواں رہنے کی نصیحت کرتا ہے دریاء کہتا ہے کہ یہی میری پہچان ہے اور اسی کی وجہ سے میں جانا جاتا ہوں پہلے بند کی تشریح یہی تک ہے آپ نے اسی تشریح کو مد نظر رکھتے ہوئے جیسے اس میں پہلے تمہید بندی ہوئی تھی حوالہ جاتی اشار لکھے ہوئے تھے اور بند کی تشریح کی ہوئی تھی اس کو واضح الفاظ میں بیان کیا گیا تھا اس کی اچھی طرح وضاحت کی گئی تھی اسی طرح آپ نے باقی تین بند جو ہیں ان کی بھی تشریح کرنی ہے اور اس میں حوالہ جاتی اشار حوالہ جاتی اکوال وغیرہ ضرور تحریر کرنی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے گھر کا کام مکمل کریں گے جزاک اللہ فیمان اللہ